بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی کارمائیوں کا ہولناک منصوبہ بنقاب پاکستانی سیکیوٹی اداروں نے بھارتی دہشت گرد گروہ اور ان کے سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا پاکستانی شہری محمد ریاد کو راولہ کورٹ میں مسجد میں قتل کیا گیا قتل میں ملابس عبداللہ علی کو ایپورٹ پر گرفتار کیا گیا شاہی لطیف کو سیال کورٹ میں قتل کیا گیا جس کے لیے بھارتی ایجنٹس نے مقامی افراد کو اجرت دے کر ہائر کیا اجرتی قاتل کو گرفتار کر لیا گیا جس نے اقبال جرم کر لیا ہے اشوک کمار یوگش کمار نامی افراد ایجنٹس کے ذریعے کاربائیاں کراتے تھے ہم فی الحال دو مقدمات سامنے لارہے ہیں عالمی سطح پر بھارت کا محاسبہ ہونا چاہیے سیکریٹری خارجہ سائر سجاد قاضی کی نیوز بریفنگ قانون کے مطابق پی ٹی آئی کو بلے کا انتقابی نشان نہیں دیا جا سکتا انٹرا پارٹ انتقابات کا نہ ہونا آئین و قانون کی بڑی خیلہ ورجی ہے اسی جماعت کو معمولی بے ذابط کی پر انتقابی نشان سے محروم نہیں کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو بلے سے محروم کرنے کی ساری ذمہ داری پارٹی معاملات چلانے والوں پر ہے ذمہ داری ان پر ہے جو پارٹی میں جمہوریت نہیں چاہتے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر انتقابی رشان نہ دے جب الیکشن کمیشن انتقابات کے لیے ایک سال کا وقت دیا اس وقت ان کی حکومت تھی متعدد نوٹسز جاری کرنے اور اضافی وقت دینے کے باوجود انٹرا پارٹی انتقابات نہیں کرائے گئے تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتقابات کے نقاد میں قانونی تقاضوں کو نظر انداز کیا انٹرا پارٹی انتقابات نے اپنے ہی ممبران کو لا علم رکھا پشاور ہائی کورٹ کے جانب سے الیکشن کمیشن کے امور میں دخل اندازی اختیارات سے تجاوز ہے پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے کا انتظار بھی نہ کیا سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلے کا انتقاب نرشان نہ دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا 38 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ چیپ شسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا شیر کہتا ہے کہ کوئی میرے لیے شکار کرے اور ووٹ کا بندوبست کرے تو پھر وہ باہر آئے گا یہ وہ شیر ہے جو نوجوانوں کا خون چوستا ہے آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے تو تیر پر تھپا لگائیں اگر آپ نے کسی اور کو ووٹ ڈالا تو ووٹ زائی ہو جائے گا آپ نے آٹھ فروری کو تیر کو کامیاب کرایا تو میں نو فروری کو ان کو واپس لندن بھیج دوں گا میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے دور میں کوئی سیاسی قیدی بناوں ہم تو پورے پاکستان کے دورے کر رہے ہیں لیکن ہمارے مخالف گھر سے ہی باہر نہیں نکلتے آپ نے پہلے کبھی انہیں اتنا خوف زدہ دیکھا ہے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کے خواہش مند کہہ رہے ہیں ابھی منشور پر کام چل رہا ہے میں وزیراعظم بنا دو جاپان سے لے کا اور امریکہ تک پاکستان کے نوجوانوں کو نوکریاں دلاؤں گا چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گجرات میں خطاب دو ہزار چودہ کا وہ دن تھا جب لانگ مارچ کروایا گیا نواز شریف کے خلاف چین کے صدر ستمبر دو ہزار چودہ میں پاکستان آ رہے تھے نواز شریف کے ساتھ بجلی کے منصوبوں کے مہائدے سنت اور زراد کے مہائدے اور پاکستان بھر میں ترقی اور خوشحالی کے چھالیس ارب روپے کے منصوبے تھے ڈالر کے منتیں کی گئیں کہ خدارہ پاکستان کے نام پر چھوڑ دو یہ جگہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے اعلان کرنے والے پہلے اپنے علاقے میں نیجی جلیں بند کر آئے ہیں کئی خاندان ان جلوں میں بند ہیں اور ان کی سننے والا کوئی نہیں نواز شریف کی وزارت عظمہ میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا عوام نے دو ہزار تیرہ میں نواز شریف کو کامیاب کرایا تو ان کے خلاف سازش شروع ہو گئی جنہوں نے لانگ مارچ کیا اور جنہوں نے کرایا انہیں سب جانتے ہیں لانگ مارچ کے دل خراش واقعے کوئی قوم آبھی تک نہیں بھلا پائی پاکستان کی ترقی ملک دشمنوں سے برداشت نہ ہوئی اور نواز شریف کا تختہ الٹ دیا گیا نو مائی کو بھی پاکستان کے ساتھ دشمنی کی گئی نون لیگ کا اتخابات میں کامیاب ہوئی تو ملک دوبارہ ترقی کی راہ پر چلے گا کسانوں کو سہولیات دیں گے نوجوانوں کو آئی ٹی کی تعلیم دلائیں گے صدر نون لیگ شہباز شریف کا منڈی بہاہدین میں جلسے سے خدا نون لیگ کے علاوہ ساری جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے کیا کچھ بھی نہیں اور ان کا دن رات کام یہی ہے کہ تنقید کرو الزامات لگاؤ کچھ جماعتیں آج کل پنجاب میں ایسی بھی آئی ہوئی ہیں جنہوں نے پندرہ پندرہ سال ایک صوبے میں حکومت کیے اور آج پوچھو کہ پندرہ سال میں پندرہ منصوبے گنوا دو تو کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے پنجاب دواز شریف پر تنقید نہیں سنتا نون لیگ کے سوا کسی پارٹی نے کچھ نہیں کیا کچھ ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے ایک صوبے میں پندرہ سال حکومت کی ان کے پاس بتانے کے لیے پندرہ منصوبے بھی نہیں دوہزار اٹھارہ میں ناہل کیا گیا والد کے ساتھ کھڑا ہونے کی سزا دی گئی قانون قائد نون لیگ کو جہاں عوام نے منڈٹ دیا وہاں کام کرایا ایک شخص پنجاب میں آکا کہتا ہے نواز شریف نے منشور نہیں دیا قائد نون لیگ نے باتیں نہیں کی منشور دیا تو اس پر عمل بھی کیا پریس کانفرس میں کاغذ نہیں لہرائے نواز شریف کا منشور اورنج لائن انڈر پاسز ہیں این ایک سو انیس میرا گھر ہے الیکشن کی اجازت لینے آئی تھی آپ نے فیصلہ سنا دیا مریم نواز کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب آج کوئی لاہور والا یہ نہیں چاہتا کہ لاہور کراچی بنے لیکن کراچی کا ہر شہری چاہتا ہے کہ کراچی لاہور بنے اسی طرح لارکانہ پیپلز پارٹی کی سیاست کا مرکز ہے آج میں نے چیلنج کیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب میرے نارو وال کا اپنے لارکانہ سے مقابلہ کر لیں اگر لارکانہ نارو وال سے بہتر ہوگا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اور اگر میرا نارو وال ان کے لارکانے سے بہتر ہو تو انہیں سیاست چھوڑ دینی چاہیے نارو وال کا لارکانہ سے مقابلہ کر لیں اگر لارکانہ بہتر ہوا تو سیاست چھوڑ دوں گا احسن اقبال کا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زداری کو چیلنج بلاول بھٹو ہم پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی کارکنگی کے جائزہ لیں پیپلز پارٹی نے کراچی کو کھنڈرار بنا دیا شہباز صریف نے لاہور کو روشنیوں کا شہر بنایا کراچی کا ہر شہری چاہتا ہے کہ شہر قائد لاہور جیسا بنے رہنما مسلم ریک کا نارو وال میں یوت کنونشن سے خطاب بلاول صاحب آئے ہیں لاہور کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں لاہور کو کراچی بنا دوں گا ہمارا پیارا شہر ہے ٹیکس دیتے ہیں وہاں کے لوگ کراچی کا من نواز شریف نے بحال کیا بلاول صاحب تو آئے ہیں نا پنجاب حکومت تو بنانی سکتے تو ہم تو وہی پاکستان چاہتے ہیں جو دوزار اٹھارہ سے پہلے جس میں مہنگائی بیرزگاری غربت افلاس نہیں تھا لوگ خوشحال تھے ہمیں خوشحال خودمختار اور ایک روشن پاکستان چاہتے ہیں اور انشاءاللہ نواز شریف صاحب چوتھی بار اس ملک کے وزیراعظم منتخب ہوں گے بلاول بھوچھو کہا کرتے تھے یہ تخت لاہور ہے اب کس مو سے ووٹ مانگنے آئے ہیں وہ پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکتے نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے لیگی رہنما آتا تارر کے چورمین پیپلز پارٹی پر تنقیدی وار کہا کیا بلاول کہہ سکتے ہیں لاہور کو کراچی بنائیں گے شہر قائد کا انقائد نون لیگ نے بحال کیا نواز شریف نے ہی ملک سے لوٹ شیڈنگ ختم کی الیکشن کا عمل نہ صرف غیر متنازہ ہونا چاہیے پر کہ غیر متنازہ نظر بھی آنا چاہیے آج عمام اس الیکشن کے پروسس سے اس الیکشن کے معاول سے معیوس ہیں آج یہ چیف الیکشن کمیشنر کی ذمہ داری ہے چیف جسنر کی ذمہ داری ہے اس ملک کی وزیراعظم کی ذمہ داری ہے جو کیر ٹیکر ہیں کہ الیکشن کو غیر متنازہ بنائیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ آنا دے کر میں خود الیکشن نہیں لڑ رہا کہ ایسے الیکشن کا جو ملک کو انتشار اور خرابی کے علاوہ کچھ نہیں دے گا کم از کم اس برائی کے اندر میں نے حصہ نہیں ڈالا اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جہاں مسلم لیکھ دون آج کھڑی ہے جو اس ملک میں عوام کا احترام نہیں ہوگا وہ ترقی نہیں کرے گا دباؤ سے ووٹ لینا کوئی سیاست نہیں ایسی سیاست کو رد نہیں کریں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا جس ملک کا الیکشن متنازہ ہو جائے وہ ترقی نہیں کر سکتا چیف جیسٹس نگران وزیراعظم اور الیکشن کمیشن اس الیکشن کو متنازہ بنانے سے روکیں شاہد خاکا نباسی الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے ملک ایک وفاقی پارلیمانی نظام پر چلے گا الیکشن زابطہ کلاک پر عمل ضروری ہے انتخابات سے متعلق بے بنیاد پروپیگنٹا کیا چاہ رہا تھا بدقسمتی سے ویلاغرز کی جانب سے منفی چیزیں سامنے آ رہی ہیں الیکشن سے متعلق قیاس ارائیوں سے گھریس کیا جائے نگران وزیر اطلاعات مرتزہ سولنگی کا تقریب سے خطاب مسلم نیک نون کو جہلم اور سرگودہ کی حلقے میں بریک تھو مخالف دھڑوں میں سلا ہو گئی راجہ مطلوب مہدی اور راجہ طالب مہدی جہلم سے نامزد امیدوار چہدری فرو خلطاف کے حق میں دستبردار سرگودہ میں حامد حمید بھی مسلم لکڈون کے امیدوار ڈاکٹر لیاقت علی کے حق میں دستبردار ہو گئے دونوں نے ہنماؤں کی پارتی صدر شہباز شریف سے ملکات متحد ہو کر پاکستان کے عوام کو مہنگائی سے نجات دلانی ہے ملک کی معاشی بحالی اور خود انہیں ساری اصل چیلنجز ہیں مہنگائی بے روزگاری اور معاشی بدھالی کے مسائل حل کریں گے شہباز شریف کی گفتتو بانی پیٹھا ہے اور بشرا بی بی کے خلاف تغشرا خانہ اور اکسو نووے ملین پاؤنڈ ریفرنسز پر سمات اکسو نووے ملین پاؤنڈ ریفرنسز میں فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر موخر احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی اڑیالہ جیل میں سمات کیس پر مزید کارروائی ستائیس جنوری تک ملتوی نو مائے کے واقعات کے مقدمات بانی پی ٹی آئی اور شامی مد قریشی پر فرد جرمائیت کرنے کے لیے چھے فروری کی تاریخ مقرر عدالت نے ملزمان میں مقدمات کے نقول فراہم کرنی انصداد دہشت گردی عدالت راول پنڈی کے جاج ملک اجاز عاصف نے اڑیالہ جیل میں سمات کی بانی پی ٹی آئی کے خلاف بارہ اور شامی مد قریشی کے خلاف چھے مقدمات درج ہیں سابق وزیراعظم کو بتایا سائفر کی ڈی کلاسیفیکشن سے امریکہ کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں سابق وزیر خارجہ کو بھی مشورہ دیا کہ امریکہ سے منسلک رہنا سمجھ داری ہوگی 28 مارچ کو امریکہ سے نوٹ موصول ہوا کہ امریکی حکام کو عوامی بیان پر تشبیش ہے سائفر کیس نے سابق سیکیٹری خارجہ سوہیل محمود کے ریکارڈ کروائے گئے بیان کی تحریری کاپی سامنے آگئی ہے 29 مارچ 2022 کو مجھے ملاقات کے لیے بنی گالا بلایا گیا جو پہلے سے تہشدہ نہیں تھی اس میٹنگ میں سابق وزیراعظم کے علاوہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور آزم خان بھی موجود تھے بنی گالا میں ہونے والی میٹنگ مقتصر تھی جو بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہو گئی سوہیل محمود آٹھ پروری کو ہونے والے انتقابات کے لیے سیکیورٹی انتظابات فوج اور سیول آمد فورسز کی دائیوناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا فوج آئین کے شرک 245 کے تحت ملک بھر میں دائیونات کی جائے گی فوج کی دائیوناتی پانچ فروری سے دس فروری تک ہوگی فوج کی دائیوناتی انتخابات کو شفاف اور پور اند بنانے کے لیے کی گئی ہے موسیقی